دلیل کو مان لے اور تیرا جی چاہے اجماع کا انکار کر کے ابلیس کی صفوں میں شامل ہو دلیل سمجھائی ملائکہ کون ہے معصوم ملائکہ کون ہے توجہ رکھنا ملائکہ کون ہے معصوم میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں علماء کے لیے میری دلیل پہ آپ بھی توجہ کرنا میں کہتا ہاں ہاں تم نے کبھی سنا ہے میرے نبی کی بات جس طرح حجت ہے بلکل اسی طرح صحابہ کی بات بھی حجت ہے اور آپ نے کتب فقہ میں اصول کی کتابوں میں مسئلہ پڑا ہوگا کہ اجماع صحابہ کا انکار کرنا کفر ہے کبھی لوگ پوچھتے ہیں ارے یا اجماع کے انکار کیوں کفر ہے میں کہے تو وجہ یہ ہے میرا پیغمبر خدا کا نمائندہ ہے اس پیغمبر کے نمائندہ صحابہ ہے ارے محمد نمائندہ خدا ہے صحابہ نمائندہ مصطفیٰ ہے میرا پیغمبر نمائندہ خدا ہے صحابہ نمائندہ مصطفیٰ ہے توجہ رکھنا حضور اکیلے نمائندہ خدا ہے صحابہ سارے ملے تو نمائندہ مصطفیٰ بنتے ہیں علی پیغمبر اللہ کا اکیلہ وحی کا مرکز بنتا ہے صحابہ سارے پیغمبر کے کلام کا مرکز بنتے ہیں کسی نے صداقت کو لیا صدیق بنا ہے عدالت کو لیا فاروق بنا ہے حیاء کو لیا عثمان بنا ہے شجاعت کو لیا علی بنا ہے سیاست کو لیا امیر معاویہ بنا ہے فقاحت کو لیا ابو حریرہ بنا ہے میں کہے تو پیغمبر کو ساپ لیے ہیں لیکن جب سارے سفت جمع ہو جائیں تو یہ پھر پیغمبر کے صحابہ کا مجموعہ بنتا ہے لیکن تو نبی اکیلہ نمائندہ خدا ہے صحابہ سارے مل کے نمائندہ مصطفیٰ بنتے ہیں نبی اکیلہ معصوم ہے صحابی اکیلہ اکیلہ معصوم نہیں ہے صحابی اکیلہ ہو وہ مومن بھی ہے صحابی اکیلہ ہو وہ حجت بھی ہے صحابی اکیلہ ہو وہ عادل بھی ہے صحابی اکیلہ ہو وہ محفوظ بھی ہے ارے صحابی سارے مل جائیں تو پھر معصوم بنتے ہیں نبی اکیلا معصوم ہے یہ سارے مل جائیں تو معصوم بنتے ہیں نبوت کے اکیلے فیصلے کا انکار کفر ہے جس پہ یہ سارے جمع ہو جائیں ان کا انکار بھی کفر ہے میں دلیل کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر نے یوں فرمایا ہے اصحابی کننجو میرے صحابہ نجو میں ہدایت ہے میرا پیغمبر آفتابہ ہدایت ہے اور میں جملہ تیرے دل پہ تختی پہ لکھنے کے لیے میرے سنی نوجوان یہ جملہ کہتا ہو میرے جملے کو رٹ بھی لے اپنی تختی پہ نوٹ بھی کر لے میں کہتا ہاں ہاں میرا پیغمبر آفتابہ ہدایت ہے صحابہ نجو میں ہدایت ہے جب آسمان اور ستاروں کو دیکھنا جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں جب ستارے سمرتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے جب نبوت بکھرتی ہے تو پھر صحابہ بنتے ہیں صحابہ سمرتے ہیں تو نبوت بنتی ہے جب چاند بکھرتا ہے تو صحابہ بنتے ہیں جب چاند بکھرتا ہے ستارے بنتے ہیں ستارے سمرتے ہیں تو چاند بنتا ہے نبوت بکھر جائے اصحابہ بنتے ہیں اصحاب سمر جائیں تو پھر نبوت بنتی ہے نبوت تنہا معصوم ہے صحابہ سارے جمع ہوں تو معصوم ہے نبوت کا فیصلے کے انکار بھی کفر ہے جس پہ یہ جمع ہو جی انکار کفر ہے بجا وہ بھی فیصلہ معصوم کا ہے اور جب جمع ہوں تو یہ بھی فیصلہ معصوم کا ہے قرآن کہتے وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لَهُن صحابہ فرشتے سارے جمع ہیں ایک اکیلہ کھڑا ہے ابا پہلے انکار کرتا ہے وَسْتَقْبَرَا پھر کِبر کرتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِنَا پھر کفر کرتا ہے بلکل اسی طرح یہ پہلے اجمع کا انکار کرتا ہے پھر وَسْتَقْبَرَا پھر کِبر کرتا ہے پھر مرزا قادیانی بن کے کفر کرتا ہے یہ اجمع کے انکار سے چلا ہے یہ کفر تک پہنچا ہے اگر تُو نے کفر سے روکنا ہے تو اجمع کے ذریعے کفر کے دروازے بند کرتے میں اس لے کہ تو رب نے آدم کو پیدا کیا فرمے اُس جدو لِ آتَمَا میری دلیل پہ توجہ کرنا آدم کو پیدا کیا اُس جدو لِ آتَمَا میرے آدم کی طرف مو کر کے سجدہ کرو یہ سجدہ تازیمی تھا فَوَجُو حضرتِ آدم کو سجدہ کیا فرشتے جنت میں ہیں ابلیس بھی جنت میں ہیں ابلیس نے انکار کیا خدا نے کا جنت سے نکل جا لہور کے سنیوں توجہ رفنا ارے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مَا بَئِنَ بَئِتِي وَمِمْبَرِ رَوْزَةُ مِرْعَزِلْ جَنَّة ارے یہ میری قبر جنت کا ٹکڑا ہے توجہ میرے پیغمبر کی قبر جنت کا بولاندواز سے میرے پیغمبر کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے میرے پیغمبر کا روزہ یہ جنت ہے ارے جنت نہیں جنتوں سے بڑی جنت ہے تو مجھے ایک ظالم کہنے لگا ہم پیغمبر کے روزے کو جنت نہیں مانتے میں نے کہا تم نہ مانو جہنم میں جاؤ ہمارے ذمہ منوانا نہیں ہے ہمارے ذمہ سمجھانا ہے دلیل میں دوں گا سمجھانا میرے خدا کا کام ہے میرے تو پیغمبر کا روزہ جنت ہے مجھے کہنے لگا میں نہیں مانتا میں نے کہا یاد نہ ماننے کی وجہ تو بتا دینا میں نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے میرے پیغمبر کی قبر یہ روزہ ہے میرے پیغمبر کا روزہ یہ جنت ہے میں تو حدیث پڑھتا ہوں تو حدیث پڑھ کے بتا دینا میرے پیغمبر کا روزہ جنت نہیں ہے کہتے جی میرے پاس دلیل تو نہیں ہے لیکن میرے پاس اقلی شبہ موجود ہے میں نے کہا تیری اقل پہ لانت بھیجتا ہو اور تیرے شبہ کو نجوتے کی نوک پہ اڑا دوں گا اپنا شبہ بیان تو کرنا کہتے جی آپ حدیث موجود ہے میرے نبی مدینہ منورہ میں آئے ہیں میرے نبی نے جگہ کو خریدا ہے مسجد نبی بنائی ہے مسجد نبی بنی ہے وہی پیغمبر کے مکان بنے ہیں مولانا تو نے حدیث نہیں پڑھی وہاں مشرقین کی قبریں موجود تھی یہود کی قبریں موجود تھی ہڈیاں موجود تھی نبی نے ہڈیوں کو نکال کے باہر پھیکا ہے میں پیغمبر کے روزے کو جنت کیسے مان لوں اگر یہ روزہ جنت ہوتا باپِ کافر کی ہڈیاں کیسے ہوتی میں نے کہا تُو نے شبہ پیش کیا ہے نا تُو نے پیغمبر کے روزے کے جنت نہ ہونے پہ نہ قرآن کی آیت پڑھی ہے نہ تُو نے حدیث مبارک پڑھی ہے درہ شبہ کا جواب بھی سن لینا تُو نے کہا یا پیغمبر نے جگہ کو خریدا ہے یا مشرقین کی ہڈیاں موجود تھی تو پھر نبی نے رہنے دیا کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے کہا نکال کے پھیک دیا کہتے ہیں چیہاں میں نے کہا پھر میں قرآن پڑھ کے کہتا ہو میرے اللہ نے آدم کو پیدا کیا فرشتوں سے کہا سجدہ پڑھو ملاقہ نے سجدہ کیا ہے لیکن جس نے سجدہ نہ کیا اسے ابلیس کہتے ہیں تو جب انکار کیا تو جنت میں تھا جب کافر تھا تو جنت میں تھا یہ کفر کی حالت میں جنت میں ہے وہ شرق کی حالت میں جنت میں ہے خدا نے ابلیس جنت سے نکلیا یہ پہلے جنت میں تھا نکال دیا وہ جنت اب بھی ہے ارے یہ بھی جنت کی مشرقی ہڈی موجود تھی پیغمبر نے کہا بہر نکال لو وہ جنت سے خدا نے ابلیس کو نکالا ہے یہ جنت ہے میرے پیغمبر نے مشرک ابلی کو نکالا ہے یہ بھی جنت ہے وہ بھی جنت ہے یہ بھی جنت ہے وہ بھی جنت ہے میں نے کہا ظالمیوں بکا نہ کر میرے پیغمبر کی ذات پہ ہاں میں لاہور کے سنیوں کہتا ہوں میرے پیغمبر کی حیات کا قیدہ خدا کی قسم میرے ایمان کا مسئلہ ہے میرے عشق نبوت کا مسئلہ ہے میرے پیغمبر سے درد درد کا مسئلہ ہے تو مانتا ہے تو بڑے شوق سے مان تو نہیں مانتا تو بڑے ذوق سے نہ مان تیرا عقیدہ تجھے مبارک ہو میرا عقیدہ مجھے مبارک ہو میں کہے تو ہاں ہاں پہلے شخص تو جس کو پیدا کیا اسے آدم کہتے ہیں میں دلیل دینے لگا ہوں میرا پیغمبر رحمت للعالمین عالم دنیا بھی ہے ارے پہلے شخص کا نام آدم ہے خدا نے پیدا کیا حضرت آدم کو فرمایا درخت تقریب نہ جانا حضرت آدم یہ ہے آدم نے کہا خدا یا مجھے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا یہ یاد رکھنا آدم نے گناہ نہیں کیا قرآن کہتا ہے نصیح آدم آدم بھول گئے تھے ارے بھول کر کام کرنے کو گناہ نہیں کہتے حضرت آدم بھولے نہیں فوراں کہنے لگے حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا خدا نے ڈانٹا کیوں ہے میں نے کہا ہمیشہ گناہ پہ ڈانٹ نہیں پڑتی کبھی آدمی شان کے مطابق کام پہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے ارے نبی بھول جاتا ہے بھولنے کا حکم اور ہے امتی بھول جاتا ہے امتی کے بھولنے کا حکم اور ہے میرے دوستوں دلیل پہ توجہ دینا میں تم سے پوچھتا ہوں اگر روزے کی حالت میں بندہ کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے بولاندوا سے اگر روزے کی حالت میں بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر کھائے تو روزہ نہیں ٹوٹا بھول کر پیے تو روزہ نہیں ٹوٹا لیکن بھول کر نماز میں بات کر لے تو نماز ٹوٹا جاتی ہے عجیب بات ہے اگر بولنے پر معاقصہ نہیں ہے تو روزے میں بھی معاقصہ نہ ہو نماز میں بھی معاقصہ نہ ہو بول کر کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹا گناہ بھی نہیں ہے بول کر پیا تو روزہ نہیں ٹوٹا گناہ بھی نہیں ہے نماز کی حالت میں بول کر بات کی ہے گناہ بھی نہیں ہے نماز بھی ٹوٹی ہے ارے جو امت جو فرق ہے نماز تو روزے میں وہی فرق ہے نبی اور امت میں کیا معنی میں کہے تو روزے کی حالت میں فرق یہ ہے روزہ رکھتا ہے کام بھی کرتا ہے روزہ رکھتا ہے چلتا بھی ہے روزہ رکھتا ہے کماتا بھی ہے روزہ رکھتا ہے پڑھتا بھی ہے ہاتھ روزے میں کئی کام کرتا ہے لیکن نماز میں سارے کام چھوڑے ہیں مات اللہ سے بات کرتا ہے اللہ فرمائے میرے بندے تیرے ذمہ کئی کام تھے تو بھولا ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے لیکن نماز میں ایک ہی کام تھا مجھ سے بات کرنا تو اب بھی بول گیا ہے تجھے نہیں بولنا چاہیے تھا نماز دوبارہ پڑھ لے خدا نے ڈانٹ دیا ارے امتی بول جائے کئی ذمہ کام تھے خدا نے کہا بولا چل میں معافتہ نہیں کرتا لیکن نبی بولا ہے میرا اللہ ڈانٹ کر کہتا ہے ارے تیرے ذمہ تو ایک ہی کام تھا میرے پیغام کو سننا میری امت کو دے دینا ارے تو بھی بولا ہے تجھے تو نہیں بولنا چاہیے نبی ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کیا تو مجھے معاف کر دے وہ گناہ ہوتا تو نہیں ہے لیکن خدا نبی کو معاف کرتا ہے اور نبی کے لفظ خدا خود نکل کرتا ہے میری دلیل پہ غور کرنا خدا نکل یوں کرتا ہے آپ نے شاگرد کو لیا یہ سات سال کلر کا ہے ایک گلاس دیا بیٹا دودھ لے کر جاؤ یہ دودھ لے کر آیا پاؤں کو ٹھوکر لگی دودھ گیرا ہے اور گلاس ٹوٹا ہے شاگرد نے کہا استاد جی معاف کر دیجئے استاد کہتا ہے یہ کون سا گناہ تجھے معاف کر دو تو انہیں جان بجھ کر تو دودھ نہیں گیرایا ارے تجھے تو ٹھوکر لگی اور گر گیا وہ کہتا ہے نہیں نہیں استاد جی میں نے قصور گیا مجھے معاف کر دینا وہاں پہ شمجدار بندہ آیا کہا استاد جی یہ بچہ کیوں روتا ہے کہا میں نے دودھ کے لیے بیجا یہ ٹھوکر لگی تو دودھ گیرا ہے یہ کہتا ہے مجھے معاف کر دیں تو میں نے کہا کون سا قصور ہے تجھے معاف کرو اس بندے نے سمجھا اس نے کہا استاجی ذرا خیال فرمائے یہ لڑکا حساس ہے لڑکا ذہین ہے لڑکا فتین ہے لڑکا زکی ہے بڑا سمجھدار ہے حساس بزاد کمہ لگ ہے آپ اس کی تسلی کے لیے کہہ دو نہ کہ بیٹا قصور تو نہیں ہے لیکن جسے تُو قصور کہتا ہے چل میں نے تجھے معاف کر دیا یہ لڑکا خوش ہو جائے گا استاز کہتا ہے بیٹا تُو نے گرایا نہیں گلاس گرا ہے ٹھوکر لگائی نہیں ٹھوکر لگی ہے تُو جس کو قصور کہتا ہے نا میں نے جا تجھے معاف کیا وہ خوش ہوتا ہے استاز نے معاف کیا نبی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کیا ہے میرا خدا بھی ان لفظوں میں کہتا ہے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں غفر اللہ لکمہ تقدم انزمدے کا کہ میرے پیغمبر گناہ بنتا تو نہیں ہے لیکن جس کو تُو نے گناہ کہ دیا ہے میں تجھے خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں جس کو تُو نے گناہ کہا میں نے اس کو بھی معاف کیا جن جس کو تُو نے گناہ کہا میں نے اس کو بھی معاف کیا ارے خطاب کرنا اور ہے خدا یوں کہتا ہے میں نے تیرے گناہ کو معاف کیا اسے خطاب کہتے ہیں اور جس کو تُو گناہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف کیا اسے نکل کرنا کہتے ہیں اگر خطاب اور نکل تجھے سمجھائے تو پھر میں تجھے ایک اور مسئلہ اور بھی سمجھاتا ہوں مجھے ایک نوجوان کر لگا کہ مولانا ایک مسئلہ تو بتائیں میں نے کہا بڑے شوق سے پوچھے کہتے ازان سے قبل السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ پڑھنا جائز ہے میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے مجھے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا یا سے نبی کو خطاب کرتے ہیں ظالم تو یہاں پہ ہے ہمارے پیغمبر مدینہ میں ہے اتنی دور سے پکارنا بیعد بھی ہے تو پکارا نہیں جاتا تجھے خطاب نہیں کرنا چاہیے میری دلیل کو توڑنے کے لیے اس نے دلیل دی ہے کہتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہو میں نے کہا بحمد اللہ پڑھتا ہو نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہو میں نے کہا جی ہاں تحیات میں تشہد بھی پڑھتے ہو میں نے کہا جی ہاں میں نے کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہن نبیو بھی پڑھتے ہو میں نے کہا جی ہاں کہتے ہیں بھر تم کیوں پڑھتے ہو جب ازان سے پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ جائز نہیں ہے تو نماز میں اسلام علیکہ ایوہن نبیوں کیوں جائز ہے میں ان کا بیٹا درہ دلیل پہ غور کرنا میرے پیغمبر عرش پہ گئے ہیں اور اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو اللہ نے فرما میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ میری زبان بھی تیرے لیے ہے اللہ میرا بدن بھی تیرے لیے ہے اللہ میرا سارا مال تیرے لیے ہے میرے خدا نے فرمایا اسلام علیکہ ایوہن نبیوں میرے پیغمبر تیرا سارا کچھ میرے لیے ہے تو میرے پیغمبر میرا سلام تیرے لیے ہیں خدا نے نبی سے فرمایا السلام علیکہ ایوہن نبیو میرے پیغمبر عرصتے واپس آئے ہیں تو نبی نے نماز پڑی ہے السلام علیکہ ایوہن نبیو نبی کسی اور کو خطاب نہیں کرتا وہ جو میرے اللہ نے عرص پر خطاب کیا تھا نبی اس کو نکل کرتا ہے صحابہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہن نبیو یہ نبی کو خطاب نہیں کرتے اللہ کے خطاب کو نکل کرتے ہیں میں یوں کہنا چاہتا ہوں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں کیا نبی کو خطاب کرتے ہیں نبی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں آپ نے قرآن پڑھا ہے کیا تم نے نبی کو خطاب کیا ہے نہیں نہیں آپ نے قرآن پڑھا ہے اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے فرما دو پیغمبر اپنی بیٹیوں سے فرما دو پیغمبر ایمان والے عورتوں سے کیا دو پتا کرو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ایمان سے بتو آپ پیغمبر کو خطاب کرتے ہیں ارے تیرا کیا اوقات ہے میرے نبی کو خطاب کرے نہیں نہیں خطاب تو خدا نے کیا تھا ہم اس خطاب کو نکل کرتے ہیں خطاب کرنا اور ہے اور نکل کرنا اور ہے میں نے کہا قُلْ يَا أَيُوَ الْكَافِرُونَ ہم خطاب نہیں کرتے خدا کے خطاب کو نکل کرتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ عَاد خطاب نہیں کرتے نکل کرتے ہیں یَا أَيُوَ الْمُزَمِّنُ خطاب نہیں کرتے نکل کرتے ہیں میں نے کہا میرا بیٹا جب ہم عزام نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے جو خدا نے خطاب کیا تھا اس خطاب کو نکل کرتے ہیں و جب تُو ازان سے پہلے کہتا ہے تُو پیغمبر کو خطاب کرتا ہے نبی کو یا سے خطاب کرنا اور ہے اور خدا کے خطاب کو نکل کرنا اور ہے اللہ کے خطاب کو کرنا اللہ کو نبی کو خطاب کرنا اور ہے اور خطاب کے اللہ کے خطاب کو نکل کرنا اور ہے غفر اللہ لکمہ تقدم زمدے کا اللہ نبی کو یوں نہیں کہتا تیرے گناہ ماف کرتا ہو نہ میرے نبی جس کو تُو گناہ کہتا ہے میں تیری تسلیق رہی وہ بھی ماف کرتا ہو ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں پیغمبر کے بعد کسی اور کو معصوم نہیں مانتے جو نبی کو معصوم نہ مانے وہ مجرم نمبر ون ہے جو پیغمبر کے بعد کسی اور کو معصوم مانے وہ مجرم نمبر دو ہے اور مجھے تاجب ہے ہم نمبر دو کا مقابلہ کرنے کے لیے نمبر اول کو ساتھ ملا لیتے ہیں تم نہیں سمجھے جو پیغمبر کو معصوم نہ مانے ارے وہ بھی مجرم ہے اور جو نبی کے بعد کسی اور کو معصوم مانے وہ بھی مجرم ہے ہم نبی کے بعد اصمت کے ہو سابعت ہم نبی کے بعد جو کسی کو معصوم مانے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ساتھ اس کو ملاتے ہیں جو پیغمبر کو معصوم نہ مانے نابینہ اتحاد آل سنت والجماعت کا سٹیج کھڑا ہے جو پیغمبر کو معصوم نہ مانو جو پیغمبر کے بعد کسی کو معصوم مانے ہم معصوم پیغمبر کی ذات کو مانتے ہیں توجہ رکھنا میں یہ مات اسنیٰ کہہ رہا تھا حضرت آدم نے گناہ تو نہیں کیا نسی آدم ولم نجد لہو عظمہ یہ گناہ نہیں ہے آدم نے بھولا ہے بھول کر خطا کی ہے حضرت ایک آدم نے اللہ رب العزت سے فرمایا یہ روایت مستدر کے حاکم میں موجود ہے میں تیرے علم کے لیے کہتا ہوں تاکہ تیری روایت پر کوئی احتراز لگ رہے میرے جانے کے بعد امام بخاری صحیح بخاری لکھتا ہے امام مسلم صحیح مسلم لکھتے ہیں لیکن کتنی روایات وہ تھی امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہے صحیح بخاری میں نہیں ہے کتنی حادیث وہ تھی امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے لیکن صحیح مسلم میں نہیں ہے ارے ان قسم کی روایات کو جمع کر کے جس کتاب میں لائے گیا اس کا نام مستدر کے حاکم ہے اور جس بندے نے جمع کیا اسے امام حاکم کہتے ہیں اگر کوئندہ سو حادیث کا سنت اور مطن کے ساتھ حافظ ہو تو اسے حافظ حادیث کہا جاتا ہے اگر تین لاکھ حادیث کے سنت اور مطن حافظ ہو اسے حجت کہا جاتا ہے